ملک نازک دور سے گزر آئے بدلتی صورتحال کے تناظر میں پہلے سے زیادہ اتفاق اتحاد اور جگجہتی کی ضرورت ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا بیان وزید بولے موجودہ حالات میں عدم استحقام پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو قومی افات عزیز نہیں سیاسی انتشار پھیلانے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ساہیوال سے لاہور کی طرف روانہ جرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کا متحد ہونا اہم کامیابی ہے ناہیل حکومت کو نکالنے کے لیے سب مل کر زور لگائیں گے بلاول بھٹو آج اکارا اور پتوکی میں بھی خطاب کریں گے برون کیامرہ لگنے سے زخمی آسفہ بھٹو پھر لانگ مارچ کا حصہ بن گئیں ٹویٹ کے ذریعے محبت اور دعاوں کرنے والوں کا شکریہ عدا کیا پی ٹی آئی کا سندھ حقوق مارچ ٹنڈو جام میں موجود کافلے کے شرکہ آج ہیدر آباد کے لیے روانہ ہوں گے شاہ محمد قریشی کی زیر خیارت حقوق کے سندھ مارچ کا قاسم آباد نتیف آباد کا دورہ کرے گا شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے سندھ میں نیا اجالہ آنے والا ہے سندھ میں پیپلز پارڈی کی فلم مزید چلتی نظر نہیں آ رہی حقوق کے سندھ مارچ کل کراچی پہنچے گا ملک میں حکومت گرانہ اور بچانے کا موسم ہے عوام کی کسی کو فکر نہیں اتحادی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کدھر جائے چیئرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو وہ نے حکومت مکمل ناکام تین سال میں تجربات سے ملک کا بیڑا غط کر دیا گیا پیڈی ایم صرف ٹرامے بازی ہے زرداری چاہیں تو ایک گھنٹے میں حکومت گراہ سکتے ہیں اساسا جات ریفرنس میں سپیکر سندھ اسمبلی آغا سراش دورانی احتساب عدالت میں پیچ سمات انیس مارچ تک ملتبی میڈیا سے گفتگو میں سراش دورانی بولے پیپلز پارٹی کا عوامی لانگ مارچ کامیاب ہوگا سندھ میں پی ٹی آئی کے چھوٹے چھوٹے جلسوں سے پرچ نہیں ہونے والا ایف ای ٹی ایف کا پاکستان کو جون تک گری لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ اعلامی میں کہا گیا کہ پاکستان کو منی لارڈرنگ کے قوانین پر عمل درامت سخت کرنا ہوگا ریل اسٹیٹ کے ذریعے منی لارڈرنگ کی روک تھام کرنا ہوگی پاکستان فیڈ اف ایکشن پلان پر عمل درامت کے لیے پورا سکتے ہیں وزارت خزانہ کے مطابق ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کی مجموعی کارکردگی کو سراہا ایکشن پلان کے باقی اعداد بروقت حاصل کریں گے نیٹو نے یکرینی حکومت کے نو فلائی زون قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی نیٹو چیف نے کہا یکرین کو نو فلائی زون قرار دیا تو تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے یکرینی صدر زلنسکی کی مغربی رہنماوں پر شدید تنقید بولے مغربی اتحاد نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا یکرین جنگ نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا خام تیل کی قیمت مسلسل 118 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت بھی 115 ڈالر ہو گئی ایشیا اور یورپ کی سٹاک مارکٹس میں بدترین مندی کوئلے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سدہ پر پہنچ گئی سونا اور پام آئل بھی مہنگا گندم کی قیمتوں میں بھی ہو شروع با اضافہ ریکارڈ حکومت اور فوج کے خلاف جالی خبر پھیلائی تو پندرہ سال گہت ہو جائے گی روس میں بل منظور صدر پیوٹن نے دستخط کر دیے ملکی منظوری کے بعد برطاروین شریعتی ادارے سمیت متعدد میڈیا اداروں نے روس میں اپنا قاہم بند کر دیا روسی حکومت نے فیس بک ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی پابندی لگا دی اداکار مسود اختر لاہور میں انتقال کر گئے مسود اختر کچھ عرصے سے لاہور کے نیجی اسپتال میں زیرے علاج تھے مسود اختر پھیپڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے مسود اختر کو بیٹے کی اچانک موت کے باعث پہلے ہاتھ اٹیک ہوا تھا اداکار مسود اختر کی نماز جنازہ آج چار بجے لاہور میں ادا کی جائے گی کورونا وابا کی سنگینی میں کمی ایک روز میں 796 نئے کیسز ریپورٹ دس افراد نے دم توڑا ان سی او سی کے مطابق مصبت کیسز کی شراط دو اشاریہ ایک فیصد رہی راولپنڈی ٹیسٹ کا دوسرا روز پاکستانی ٹیم کی اوشریلیا کے خلاف دوسرے روز بیٹنگ جاری گین کیپس نے ایک وکٹ کے نقصان پر 300 رنس بنا لیے پہلے روز پاکستانی بل لباسوں نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا امام الحق نے 150 رنس مکمل کر لیے عزر علی سیمشری بنانے کے قریب لیجنڈ کرکٹر شین وان کے انتقال پر دنیا کرکٹ سو گوار پاکستانی پہلے ٹیسٹ کا آج کا روز شین وان کے نام کھیل کے آغاز پر وان کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی تمام کھلاری کالی پٹیاں بان کر کھیل رہے ہیں شین وان کی اچانک موت پر پرکٹرز اور شائقین افسردہ ہیں ملبرن پرکٹ ڈراؤن کے باہر شین وان کے مجسمے کے پاس پھول رکھ کر اظہاری عقیدت اور صرفی حکومت کا شین وان کی تقسین سرکاری احزاز کے ساتھ کرنے کا اعلان ہٹیلین فٹبول لیگ میں انٹر میلان کی بڑی کامیابی سلرنٹینہ کو پانچ سفر سے شکست دے دی فاتح ٹیم کی جانب سے مارٹینس نے ہیٹرک کی جرمن لیگ میں آغس برگ نے ارمینیا کو ایک سفر سے ہرائے اور کراچی لٹریچر فیسٹیول کا دوسرا روز آٹھ مشاعرے کا احتمام ہوگا پہلے روز اردو انگریزی پنچابی سندھی اور پشتو عدب پر سیشنز رکھے گئے علم و عدب سے لگاؤ رکھنے والے سینکڑو افراہ کے شرکت تین روزہ فیسٹیول کے دوران بیس کتابوں کی رنمائی اور پینسر سے زائد سیشن شیچیول تھے اور فیصل آباد کے بلال روڈ کے طرف رنگ برنگے پھولوں کی بہار نرسریز کے گملوں میں سجے پھول بہار کو کشامدید کہنے کو تیار ہے نیلا پیلا لان گلابی کئی رنگوں کے پھول آنکھوں کو خیرہ کرتے ہیں اسے پر یہ رپورٹ دیکھئے ہیں نیلا پیلا لال گلابی سفید اور کئی ایسے رنگوں میں ڈھلے پھول فیصل آباد میں سڑک کنارے کوپسورتی سے مالا مال گلستان سجائے ہمیں ہیں بلال روڈ کے اطراف میں کھلے ان گولوں کو جب بھی کوئی راہگیر دیکھے تو نظر ٹکائے نہ رہ سکے ان پھولوں کے گرد ہمیشہ تیتلیاں اور بھنوریں مڈلاتے ہیں مردوں عورت ہو یا بچے کوئی بھی ان کی خوبصورتی سے محسور کن ہوئے بغیر نہ رہ پائے پھول ہیں یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک فریشنس کا احساس دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ گھروں میں لوگ جن کو شوک نہیں بھی ہے انہیں بھی فلاورز لگانے چاہیے موسم بہار میں تو ویسے بھی فلاورز بڑے خوبصورت لگتے ہیں نرسری مالکان کے مطابق مختلف پھولوں نے موسم بہار آتے ہی اپنی پنکھڑیاں کھول لی ہیں موسم بہار مہمان کی حیثیت سے آتا ہے مگر اپنے ساتھ خوبصورتی اور آنائیاں بھی ساتھ ہی لے جاتا ہے تہنیوں پر لے لہاتے کوسو کزاہ کی روتوں کی آکاس یہ گل موسم بہار کی آمد کا سندیسہ دے رہے ہیں کیمرمن زہد ملک کے ساتھ شاہستہ شیخ 92 نیوز فیصلہ با